بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چانل سانا شو میری قدار پر انگلیاں اٹھائی گئی شادی بچانے کی کئی بار کوشش کی کیا طلاق کی وجہ جو ہے آہد میر کی ماں ہیں سجل علی نے آخر تنگ آ کر تمام رازوں سے پردہ اٹھا دیا سجل علی اور آہد میر کے جو فانز ہیں ان کے لئے جی بھوری خبروں کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں سجل اور آہد کی راہیں جدا ہو چکی ہیں یہ ہم خود نہیں بھور رہے ہیں بلکہ سجل علی نے خود اس چیز کا اعلان کر دیا ہے سجل علی نے خود اپنے نام کے ساتھ آہد میر کا نام ہٹا لیا ہے اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے سجل علی نے کچھ ایسا بیان دیا ہے کہ ان کے درمیان جو کیا چر رہا ہے ان کے درمیان طلاق ہو چکی ہے یا نہیں دونوں کے درمیان آلیتگی سے بات جو ہے وہ بہت آگے بڑھ چکی ہے یہ خبر نہیں نہیں ہے نومبر ڈیسمبر دوہزار اکیس میں یہ خبریں بہت پروان چڑی تھی لیکن جو ان کے چاہنے والے تھے ان کے فینس تھے ان کی کریزی تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں لوگ جھوٹ بور رہے ہیں ان کے درمیان کبھی بھی آلیتگی جو ہے نہیں ہوں سکتی ہے لیکن اب تمام جو ہے خبروں کے تذویر خود سجل نے خود کر دی ہے اب اس میں کوئی دورائی نہیں رہ جاتی ہے اب کنفرم کرنے والی سجل علی خود ہیں چودہ مارچ کو دونوں کی شادی کی انیورسٹی اور اس دن ان کی طلاق کی جو باتیں ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہو گئی سجل علی نے پہلے جھوٹ بولا جب ان کے فینس نے ان سے پوچھا کہ آہد میر آپ کے ساتھ نظر نہیں آرہے ہیں تو سجل علی یہی کہتی تھی کہ وہ ٹورس پر گئے ہوئے ہیں یا وہ بیزی ہیں یا وہ شوٹنگ میں ہیں تو وہ جو ہے اس طرح لوگوں کو بتاتی تھی کہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آرہے ہیں لیکن جبکہ آپ کے ساتھ نظر نہیں آرہے ہیں لیکن وہ پارٹیز میں اور جو ہے وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ پارٹیز کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں سجل جزن لوگوں کو یہ بتاتی تھی کہ آہد بیزی ہے تو آہد اسی دن کوئی پوسٹ کوئی سٹوری کوئی سٹیڈس جو ہے شیئر کر دیتے تھے کہ انجوائنگ مائی لائف جس سے سجل جھوٹی ثابت ہوتی تھی آہد کا یہ کہنا تھا کہ جو ہے سجل فلمز میں کام نہ کریں صرف ڈراموں میں کام کریں لیکن سجل جو ہے فلمز میں کام کرنا چاہتی تھی آپ کو پتہ ہے کہ سجل کو جو ہے سری دیوی جو ان کی بھارت کی فلم تھی سجل نے سری دیوی فلم میں جو ہے کام کیا جس سے ان کو بہت زیادہ اچھا ریسپونس ملا اور جو ہے لوگوں نے ان کو بہت زیادہ پسند کیا تو بھارت نہ کہ پاکستان بلکہ بھارت میں بھی ان کے قصے جو ہے گڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو ہے فلمز میں بہت اچھا اپنا رول پلے کیا ہے تو جو ہے سجل علی جو ہے فلمز میں کام کرنا چاہتی تھی لیکن آہد کی ماں چاہتی تھی کہ سجل جو ہے اپنا کیریئر چھوڑ کر اپنی فیملی کو آگے بڑھائے اور ان دونوں باتوں پر دونوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور یہی وجہ بنی ان کی تلاکی جس کی وجہ سے ان کی سیپریشن ہو گئی کیونکہ دونوں کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے تھے سجل علی فلمز میں کئی بھی کام کرنا چاہتی تھی جبکہ آہد میر جو ہے وہ چاہتے تھے کہ سجل جو ہے فلمز میں کام نہیں کریں صرف جو ہے ڈرامز میں کام کریں لیکن جو ہے سجل علی نے اس بات کا انکار کیا اور جو ہے انہوں نے انکار کرنے کے بعد جو میر کی ماں ہے جو آہد میر کی ماں ہے وہ چاہتی تھی کہ سجل جو ہے اپنا کیریئر چھوڑ کر اپنی فیملی پلاننگ کریں ان دونوں باتوں سے جو ہے سجل نے کمپرومائز نہیں کیا کیونکہ وہ اپنا کیریئر کے جو ہے میر میں تھی وہ اپنا کیریئر بنانا چاہتی تھی تو اس لئے جو ہے وہ ابھی فیملی پلاننگ نہیں کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے ان دونوں کے سپرشن ہو گئی شروع میں تو ان دونوں نے جو ہے ویسے تو ان دونوں کے طلاق کے جو ہے پیپر تسائن یہ لوگ کر چکے ہیں لیکن دونوں نے اس چیز کو کچھ ٹائم تک ڈسکلوز نہیں کیا ڈسکلوز نہیں کیا وہ اس لئے نہیں کیا کہ جو ہے وہ سامنے نہیں لے کے آنا چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ان کی سپریشن ہو گئی ہے لیکن جو ان کے جو فیملی فرینڈ سے ان کے جو زرائے تھے ان لوگوں سے پتا چلا کہ ان کے جو ہے طلاقی یہ وجوہات بنی ہیں جس کی وجہ سے ان کی ڈائیووز ہوئی ہیں امید کرتے ہو ویڈیو پسند آئی ہو کہ لائک کر دیجئے ٹائنک یو